چندریان کا پرگیان روور وکرم لینڈر سے باہر نکل کر چاند کی ستے پر دو دراز علاقوں میں جا کر رہش سے بھری جانکاریا اسرو کے ویگینکوں کے پاس بھیج رہا ہے اسی بیچ اسرو کے ویگینکوں کے پاس ایک ایسا ویڈیو آیا ہے جسے دیکھ کر دنیا بھر کے ویگینک حیران ہو گئے ہیں اس ویڈیو نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے ویڈیو کو دکھانے سے پہلے ہم آپ کو کچھ جانکاری دیتے ہیں پرگیان روور چاند کے دو دراز علاقوں میں گھوم رہا ہے اور چاند کے ویڈیو اسرو کے ویگینکوں کے پاس بھیج رہا ہے چندریان 3 کا وکرم لینڈر 23 آغسٹ کے دن چاند کے ستے پر شام کو چھے بچ کر چار منٹ پر سپلتا پروک سوفٹ لینڈنگ کیا تھا کیونکہ چندریان کا لینڈر دھرتی سے لگ بھگ 3,84,400 کلومیٹر دور استحت چاند تک کے سفر کو لگ بھگ 40 دنوں میں پورا کیا تھا اسی لئے رات بھر وکرم لینڈر کو آرام کرنے دیا گیا اور صبح 24 آغسٹ کے دن وکرم لینڈر کا گیٹ کھلا اور پرگیان روور چاند کے ستے پر باہر نکل گیا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چندریان 3 کا پرگیان روور کیسے دھیرے دھیرے چاند کے ستے کی اور روانہ ہو رہا ہے چندریان 3 کے اس چہل قدمی کو دیکھ کر ساری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے لیکن دوستو اس میں حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ چندریان کا پرگیان روور چاند کے ستے پر جہاں جہاں بھی گھوم رہا ہے وہاں پر اپنے ٹائرز کے نشان بھی چھوڑ رہا ہے جس میں بھارت کا آشوک ستھمب اور اسرو کا چن چھپا ہوا ہے اور دوستو ساتھیوں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کیونکہ چاند کے دکشنی درو پر یعنی جنوبی حصے پر پہلی بار بھارت کے چندریان 3 نے ہی لینڈنگ کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھارت چاند کے دکشنی درو پر اترنے والا پہلا دیش بن گیا ہے امریکہ روس چین سمیت کسی بھی دیش کی حمد چاند کے اس علاقے میں اترنے کی نہیں ہوئی تھی جبکہ ہمارے بھارت کے ہنہار ویگنیکوں نے چاند کے اسی علاقے میں اپنے انترکش یان کو اتارنے میں سفلتا پروک کامیابی حاصل کی ہے یہاں تک کہ امریکہ نے لگ بھگ اٹھا مون مشن کر لیا ہے اور روس نے بھی پچیس مون مشن کر لیا ہے اگر بات کریں امریکہ کی انہوں نے چاند پر انسانوں کو بھی بھیج دیا ہے لیکن چاند کے اتری درو میں سارے مون مشن کیے گئے تھے جبکہ دکشنی درو میں کوئی بھی مون مشن نہیں کیے گئے تھے تو آخر چندریان کے پرگیان روور نے ایسا کیا کمال کر دیا ہے جس سے دنیا بھر میں بھارت کے ہی نارے گنج رہے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ چندریان تھری نے جیسے ہی چاند کے دھرتی پر اپنے قدم رکھی ویسے ہی اسرو کے پاس ایک میسیج بھیجا کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں جسے دیکھ کر اسرو کی خوشحالی اور زیادہ بڑھ گئی اسرو کے ویگینکوں کی آنکھوں سے خوشے کی آسو بہنے لگی پوری دنیا میں بھارت اور اسرو کے نام کی ججے کار ہو رہی تھی لیکن اسے بیج ہمارا وکرم لینڈر اور پرگیاں ڈروور ایک بڑے پیمانے پر انفرمیشن کے جانج کرنے کے لیے نکل چکا ہے جسے چاند کے اتحاس میں سننے رے الفاظ میں لکھا جائے گا اور اسی کے بارے میں سن کر آپ بے خوشح کے مارے اچھل پڑے گی اسی لیے اپنی اتھ چکتہ کو کنٹرول کریں اور اپنی کرسی کے پیٹی باندھ لیجئے کیونکہ اب جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو بات کوچھ ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 23 آگسٹ کے دن چاند پر اترنے کے بعد وکرم لینڈر نے تھوڑا آرام کیا کیونکہ اس نے 55 لاکھ کلومیٹر کا لمبا سفر تے کیا تھا اور 24 آگسٹ کے دن صبح اس نے اپنے میشن کے اگلے پڑاو کی طرف بڑھنا شروع کیا جو کہ پرگیاں روور کو چاند کے ستے پر لینڈ کرنا جس کے لیے اس نے اپنا ایک حصہ کھول کر پرگیاں روور کو باہر نکلنے کے لیے راستہ دیا اور جیسے ہی چندریان کا پرگیاں روور وکرم لینڈر کے سینے سے باہر نکلا اس کے بعد یہ پل اتحاسک بن گیا دوستو چندریان 3 کے روور نے جی وکرم لینڈر سے باہر نکلنے سے چاند کے ستے پر چلنا شروع کیا ویسے ہی اس نے چاند پر بھارت کے ایک چھاپ چھوڑ دی کیونکہ اس رو نے پرگیاں روور کے پہیوں پر اس رو کا لوگو اور بھارت کا راستہ پرتک اشوک چند بنایا ہوا تھا جس وجہ سے یہ چاند پر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ہی اپنے پیچھے بھارت کے نیشنل سیمبل اور اشوک ستھمب اور اس رو کے لوگو کی چھاپ چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ آج سے ہزار سال بعد اگر کوئی دیش یا ایلین پر جاتی چاند پر پہنچتی ہے تو اسے بھارت کی یہ چھاپ من میں سوال یہ ضرور آ رہا ہوگا کہ چاند کی مٹی پر بنے نشان کئی سالوں تک کیسے رہ سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ چاند پر کافی پتلا واتاورن ہیں اس لیے یہاں پر دھول مٹی نہیں اڑتی اسی وجہ سے سال 1979 میں جب ایسٹرونوٹ نیل آرم سٹرانگ چاند کی ستے پر پہلی بار اترے تھے تب سے لے کر آج تک چاند پر ان کے پیروں کی نشان آج بھی موجود ہے اور چاند پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے بھارت تو دنیا بھر کی سبھی اسپیس ایجنسی سے آگے نکل چکا ہے کیونکہ پرگیان روور چاند کے دکشنی درو پر جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہاں اس روک کا لوگو اور اشوک اس تھمب چھپتا جائے گا جسے خود چاند بھی نہیں مٹا پائے گا آپ کو بتا دے کہ چندریان 3 کے لانچ ہونے سے پہلے اس رو نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ پرگیان روور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے وہ پیچھے اشوک چکر اور اس رو کے لوگوں کا نشان چھوڑتا جاتا ہے اور اب ویسے ہی اپنے سفر کی شروعات کر کے پرگیان روور نے چاند کی خالی زمین پر بھارت کی کامیابی کا کارنامہ کرنا شروع کر دیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چندریان 3 کا مشن اگلے چودہ دنوں تک چلنے والا ہے ایسے میں چودہ دنوں میں پرگیان روور اپنے لینڈنگ سائیڈ اور آس پاس کے علاقوں میں کافی لمبا سفر تے کرنے والا ہے تو ذرا سوچئے دوستو کہ مشن پورا ہونے تک چاند کے اس علاقے میں اشوک اس تھمب اور اس رو کے لوگوں کی کتنے ہزاروں فیلڈ میں بن جائے گا چلیے دوستو پرگیان روور کی بناوٹ اور اس کے مشن کی بات کرتے ہیں جسے دیکھ کر دنیا کی سبھی اسپیس ایجنسی میں ہڑکم مچ گیا ہے پرگیان روور کا وزن چھبیس کلو ہے چاند کی خڑبڑی ستے پر چلنے کیلئے اس میں چار ٹائرز لگائے گئے ہیں اور اس کا الیکٹرونک سسٹم ان چھے پیوں پر سوار ہو کر پہنچاتا ہے اور یہ پاور پہنچاتا ہے تاکہ اگر دو پیے مٹی میں ڈھل جائے تو باقی کے چار پیوں سے کھینچ کر باہر نکال سکیں اس کے علاوہ اس کے اور پیوں کو پگڑ کر رکھنے والی روکیٹ کوکی کو کافی مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ پتھر یا کسی چٹان سے ٹکرا جاتا ہے تو اس کے اپکرنوں کو کوئی نقصہ نہ پہنچ پائے وہی اس میں پہلے سے سولر پینل لگائے گئے ہیں جو سورج کی روشنی چوبیس گھنٹے لگا تار پرگیان روور کے بیٹری کو چارج کرتا رہے گا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ دھوک تو دس سے بارہ گھنٹہ ہوتی ہے تو پھر چوبیس گھنٹے کی چارجن کیسے ہوگی تو آپ کو بتا دے کہ چاند پر ایک دن پریتھوی کی اٹھائیس دن یا انتیس دن کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ چاند پر چودہ دن کے صبح اور چودہ دن کے رات رہتی ہے یعنی کہ چودہ دنوں تک لگا تار آسمان میں سورج کھلا رہتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرون چندریان تری کو چاند کی اسی مینے میں پہلی صبح چاند پر اتھارا ہے تاکہ وکرم لینڈر اور پرگیان روور کے سولر پینل کام کرتے رہے اور اگلے دنوں میں ہم سے جتنا ہو سکے اتنا زیادہ ریسرچ کر پائے کیونکہ چودہ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے ان دونوں کی چارج ختم ہو جائے گی اور دونوں بند ہو جائے گی آپ کو جانکاری کے لیے بتا دے کہ چندریان تری نے ایسی کوئی فوٹو یا ویڈیو نہیں بھیجی ہے جس میں ایلین کے موجود ہونے کا ثبوت مل رہا ہو دوستو ساتھیو آپ کو کیا لگتا ہے چندریان تری چاند پر پانے کی تلاش کر پائے گا یا نہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستو تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی جانکاریں مل سکیں دوستو ساتھیو اور بھی نولیجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں